صدق اللہ و مولانا الازیم مبلغنا رسوله النبی والمی والکریم ونحن ولا ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین زبطار والمائے بلدت اسلامی شرعہ اسلام اشرف الولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادر علیہ السلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ ملکر آقائے نامدار مدنی تاجدار غریبوں کے غمخار صاحب ابرار و اخیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہی پیگس پناہ میں حضیعہ درود پاک پیش فرمالے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ مولانا محمد وآلہ علیہ مولانا محمد وآلہ علیہ وآلہ مولانا محمد وآلہ آج یہاں کے مسلمانوں نے حل سال کی طرح امثال بھی محمد وآلہ اور محمد وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقی کہ وہ ذہن میں رکھ کر اس معفل کا انعقاد کیا جاتا ہے آج سے نہیں سالوں سے یہ معفل منقب ہوتی ہے اور محمد وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ تبارک وآلہ آپ تمامی خواتین و حضرات کو مزرگان دین سے علفت و محبت رکھنے کی توفید رفیق تا فرمائے اور اس معفل کی برکات کو ہر گھر پر رب تعالیٰ عام فرما دے آمین بہت کافی ہو چکا ہے اس لیے بڑی لمبی چھوڑی تخریر تو رہو نہیں سکتی سیطاب آپ نے سنا سماعت فرما دیا مولانا شاہ جہان شریفی اور بھی دیگر علمات ہیں اور مولانا سید مال شریف نے بھی اپنا خداو آپ کے سامنے پیش فرمائے مجھے اقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے قلوب و اضحان ضرور منبر و مجلدہ ہو چکے ہوں گے وہدایت مقصود ہے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایتہ فرمائے اور آپ سب بھی ہدایتہ فرمائے ایک بات کہنی ہے جبھی عبدو مشمشن کے تعلق سے مولانا شاہ جہان نے بتایا کہ آپ کی دیوئی یہ رقم جو آپ نے سکے کے طور پر دی اب وہ ہمارا سسٹم یہ ہے کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بینک میں جمع ہوتا ہے پھر واپس کام میں لگایا جاتا ہے لیکن یہ کوئنس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو بینک اگر نہیں کرتا ہے جس کی بہت سے تریشانی ہے بہرحال آپ سب نے اس میں حصہ لیا یقین جا لیے جن لوگ انہیں اس میں حصہ لے لیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی موتاج نہیں رہے گا یہ رقم میں آج جو آپ نے لیا جو لیں گے اللہ ان کے خزانے کو خالی نہیں رکھے گا انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں ہوں گی کیونکہ ایک رقم آپ نے دی تھی یہ لوڑ کر دین کے کام میں گئی آج پھر وہ آپ کے بیچ آنی ہے اس رقم کو اس لکھیں کو آپ اپنے پاس نہ پھو گے تو انشاءاللہ تعالی برکت سے محروم نہیں رہو گے تو جن لوگوں نے نہیں لیا اس سے کہنا ہے کہ اس کوڑھ لیں تاکہ اپنی بلسے کے لیے کچھ آسانی حاصل ہو جائے تاکہ یہ رقم بائنگ جائے اور بائنگ کے ذریعے سکھیں جو ہے جہاں ضرورت تھے وہاں لگے زیادہ آسان اور بہتر ہو جائے مجھے امید ہے کہ یہاں یہ لوگ جو بھی ذمہ داری سکھم مجھے کر آئے ہیں اسے یہاں اپنے مصرف میں ضرور شامل کر دیں گے بہرحال میں نے جس آیتِ کریمہ کی ترابت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قدف رہا منذکہ تحقید کے کو فلا پا گیا جس نے اسے مذکہ کر لیا دل کی صفائی یہ بہت ضروری چیز ہے اور جس انسان نے صفائی قلب حاصل کرنی وہی کامیاب ہے میں آپ کو ایک بہت بڑے بزر کا واقعہ بیان کرتانا چاہتا ہوں ان کا نام ہے حضرت مالک ابن دینار حضرت مالک ابن دینار ایسے جلیل القدر بزرگ ہیں جن کی شورت عرب و عجم میں تھی اور بڑے بڑے اولیاء آپ کا احترام کرتے تھے آپ سے نسبت حاصل کرنا مائے افتخرار سمجھتے تھے تو یہ فطری چیز ہے کہ کسی آدمی کو اگر زیادہ عزت دی جائے تو بہت خوش ہوتا ہے مثال کے طور پر سماج میں تھا اس کو پردھان بنا دیا جائے دس لوگ واہ واہ اس کی کریں تو وہ خوش ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہ فطری چیز ہے انسان کی فطرت ہے میری کی تاریخ آجاللہ بلوگے تو میں موقع سے کچھ نہ بولوں لیکن دن دن بہت خوش ہو جاؤں گا کہ ہاں آیا میں نے تو کچھ کام کیا ہے تو حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی تھا کیونکہ کوئی آپ کا برا کہنے والا تھا ہی نہیں ہر آدمی بادشاہ ہو تو احترام کرے فقیر ہو تو احترام کرے اللہ کا ولی ہو تو بھی احترام کرے بڑے بڑے اولیاء آپ کی عزت کرتے تھے مالک اتنے دین آئے ایک موقع پر آپ بسرہ شہر میں داخل ہوئے عراق میں ایک شہر کا نام بسرہ آپ لوگ عابیہ بسری کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں معلوم ہے نا یہ بسرہ آئیسی جگہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء نے اپنے کمالات دکھ لائے گا حضرت جنید بغدادی کا نام سنا کون ہے آلِ رسول کے عاشق آلِ نبی سے مقابلے پر آ جائیں تو جیتنے پر فخر نہ کریں ہارنے پر فخر کریں سیدل طائفہ بنا دیے جائیں وہ جنید بغدادی عبادت کرنے میں اتنا کمال اتنا کمال لگتے تھے کہ سب زمین پہ عبادت نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا لا پانی پانی عبادت کروں گا تو مسردے کو پانی پہ مشا دیا اور عبادت کرنے لگے تو حضرت رابعہ بسریہ بسرہ میں تھی انہوں نے جنید بغدادی کے اس عمل کو جو دیکھا تو کہا فخر مت کرو اتناو نہیں اے جنید اپنے عمل پہ اتناو نہیں آپ نے مسلے کو فضا پہ چھوڑ دیا ہوا میں پتاش پہ چھوڑ دیا پتاش بولتے ہیں نا تمہاری بہشنہ میں پتاش پہ چھوڑ دیا اس میں عبادت کرنے لگی تو کوئی ہے جو تم سے بڑھ کر ہے اتناو نہیں حضرت مالک اپنے دینار بھی بسرہ پہنچ گئے اب جو مالک بندینار بسرہ پہنچے صبح صبح کا لکھ تھا اور صبح میں آپ جانتے ہو نا پھل بندی سنجی بندی سب لکھی ہے نا آپ کیوں لکھتی کی نہیں لکھتی ہو تو اب جیسے بھٹو اپنا پھل کٹھا کر کے رکھتا ہے نا اس کو سجانے کی بھی کوشش کرتا ہے اچھا لگے پر کسٹمر اس کو دیکھیں تو خوش ہو جائے انار ایسا رکھا ہے تو سندرہ ایسا رکھتا ہے تو جو پھل والے ہوتے ہیں ان کی آنگت یہ ہوتی ہے کہ جو پھل سجا کے رکھتے ہیں تو اس کو کپڑے سے خوبصاف کرتے ہیں تو اس کو چمکاتے ہیں کپڑے سے ساب کرتے ہیں پھر لگاتے ہیں تو اب وہاں بسرا بسرا کے بازار میں جو حدت مالی کے اپنے دینار ہوتھرے یہ باقیہ مجھے بھی یاد ہے نا ابھی یہ فکر سکھ لیا گیا نا انجیر بنگال کے لوگ تو انجیر جانتے پھر نہیں کہ انجیر کیا ہے اب جاننے لگے الحمدللہ پہلے تو لوگ جانتے پھر نہیں کہ انجیر کیا ہوتی ہے یہاں مجھے بہت پریشانی ہوتی تھی جب میں کسی کو بتاؤں کہ انجیر تو وہ کہاں انجیر کیا ہوتی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ایسی ہوتی ہے ابھی تو دیکھا مجھے کہ سامنے آگئی ہوتی ہے یہ جنتی پھل ہے اسی پھل کے گاش کے پتے کو سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب آپ کا ہلے بہشتی اترا تھے نا تو حضرت ہوا اور حضرت آدم نے اسی پھل کے پتے سے اسی پیڑ گاش کے پتے سے اپنے ستر کو ڈھکا تھا یہ انجیر وہ پھل ہے جو جنت کا پھل ہے جس نے آدم علیہ السلام کے ستر کو چھپا لیا تھا اسی دل سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں نا یہاں سے دے کر کے یہاں تو عمر بکا سکتے ہیں اور عورت پوری جیرا اور یہ ہاتھ چھوڑ کر دیں پوری آگئی 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 تو حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ وہ انجیر وہ تازہ انجیر کو یہ تو سکھی سکھنوں تھی نا وہ تازہ اس کو وہ دکان میں لگا رہا تھا اب آپ کے مند میں آیا کہ لاؤں اس کو میں کھا لو دکاندار کے پاس گئے دکاندار سکھائے دکاندار مجھے انجیر دے دے دکاندار دے گا ٹکا نہ ہو ٹکا نہ ہو آپ نے جیب میں جو ہاتھ ڈالا تو پھٹا ہوا تھا جیب کوئی ٹکا پیسا چھلو نہ تو بہت ٹینچن میں ہوئے ہیں اللہ کیا گوری کی گوری نہ ہی ٹکا مانگ چھے ہمار پھکر سے ٹکا پسا آچھے نہیں من چھے آچھے کی جا کھامی کی کیا کرے ہیں خوابو خوابو اب پیسا ہے نہیں پیسا مانگتا ہے بگر پیسے کے دے گا نہیں اور نفس کہتا ہے اس کو کھاؤ اب حضرت مالک بن دینار بڑی چھنٹا بیتھے اچھانک خیال آیا کہ ساری دنیا تو میرا بہت احترام کرتی ہے اور کسی کو میرا رومان مل جائے تو بہت خوش ہوتا ہے کوئی کمرہ پا جائے تو بہت خوش ہوتا ہے کوئی ٹوپی پا جائے تو بہت خوش ہوتا ہے کوئی جودہ پا جائے تو سر کا تاج بنا لیتا ہے تو کہا یہ بھی تو ایک انسان ہے میں بڑا کا پیسہ نہیں چلو اس کو اپنا جوتہ دے جاتا ہوں اب اس نے اپنا انہوں نے اپنا جوتہ اتارا اور دکاندار سے کہے دکاندار لئے اب جو دکاندار نے مل کر کے دیکھا تو آنک بن دینار کے ہاتھ میں ایک جوتہ نہیں دو جوتہ تو بڑا راگ ہوگے کہا پاہل ہوگے کہا دناخرہ ہوگے کہا دناخرہ ہوگے اب کوئی آدمی ایسے جوتہ ہاتھ میں دیئے ہو تو کیا کرے گا سامنے والا ٹنشن پہ آئے گا کہا ایک جوتہ نہیں دو جوتہ کیٹہ کی کہا بابا کیٹہ تمہیں انہینے ہمان کے انجیر دیتے ہیں انجیر کو انگریزی میں فکس کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ پاگر ہوگے اور نماغ خراب ہوگے آئے کہ انجیر جوتے کے بدلے میں ملے گی اب وہ ابھی بھٹا ہوا جوتہ جاؤ 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 سوا سوا سکھالے سکھالے ہماری بونی خراب مت کرو جاؤ ڈانٹ کر کے بھگا دیا مالک بن دینار کو اس دن بڑی چوٹ لگی اس دن دل پہ چوٹ لگی ان کو تو اپنی ایگوٹی نہیں ہنا تھی آئیے باشا آئے تو احترام کرے فقیر آئے تو احترام کرے پیر فقیر آئے تو احترام کرے سب اس کی عزت کرتے تھے آج تک وہ نے کبھی ڈانٹ نہیں کھائی تھی لیکن جب اس دوکاندار نے ڈانٹا کے سوکھالے سکھالے تو نیچ اکپی کو لے جاؤ جاؤ ہماری بونی خراب مت کرو جب ڈانٹا تو مالک بن دینار کو بہت چوٹ لگی اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھنی لگانے لگے کہ اے اللہ جوتے کو بغل پر دبایا آنکھ سے آنسوں بہر رہے اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھنی لگا رہے یہ اللہ تیری اس دنیا میں میں نہیں رہوں گا جہاں مانوش بستے چاہے انسان رہتے وہاں ہنے رہوں گا کیونکہ میں نے چیون بھر جس نفس کو پوٹ پوٹ کر پتلا کیا مردہ کیا یہ نفس مرا نہیں آج اس کی وجہ سے میں زنیل ہو گیا آج اس کی وجہ سے میں رسوہ ہو گیا تو اے اللہ جہاں انسان بستے ہیں ہمیں ہوتے ہیں بہتا کورپوڑنا ہمیں جنگلر ہوتے ہیں بہتا کورپوڑ گرد کے حضرت مالک یہ سوچ کر جو تھی بغل میں ہے دیوانا دیوانوں کی طرح چڑھتے ہوئے دھولا اُلاتے ہوئے اور شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چلے گا ایدھر سارے لگانداروں میں مل کر گئے اس فروٹ مرچنڈ کو ڈاٹنا شروع کر دیا اے پیٹر تمہیں کی بول لے جانتے تم نے کس کو آج ڈاٹ کے بھگیا ہے تیرے وہاں تو انمول موتی آ گیا تھا تُو نے اس کی قدر نہیں کی جانتے ہو کس کو تُو نے ڈاٹ کے بھگیا ہے ارے یہ وہ تھے کہ ان لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری دکان میں آ جائیں تو برکت آئے ہمارے گھر میں آ جائیں تو رحمت آئے تُو نے تو اپنا نصیب خوٹا کر لیا اب جو آتا ہے وہ اس کو ڈاٹتا ہے اس کو بڑا بھلا کہتا ہے اس نے کہا ہمیں کی بھول کلنا مٹا بھولنا شکالے شکالے سب کے سب ہم کو بول لے بتاؤنا ہم نے کیا غلطی کیا ہے کہا ابھی جس کو تُو نے ڈاٹ کے بھگیا جانتے ہو کون تھے کہ ہم کو نہیں مالو ہم تو ہی سمجھتے ہو پاگل مانوش تھا کہ اے نادان وہی تو مالک بن دینار تھے سبحان اللہ وہی مالک بن دینار تھے جب یہ ہمارے بھول کرتے ہیں کہ وہ ہماری دکان میں آ جائیں تو مرکت آ جائیں گھر میں آ جائیں تو رحمت ہو جائیں تو انہیں تو اپنا نصیب خوٹا کر لی اتنا جو اس نے سنا نا تو وہ چکر چکر کے رونے لگا ایجامی بھول کلا ہم نے تو من میں سوچا تھا کہ مالک بن دینار ملیں گے تو ہم ان سے مرید ہو جائیں گے ان کے ہاتھ پر توبہ کریں گے انہیں کے مرید ہوں گے لیکن ہماری محبت سچی نہیں تھی اب وہ چکر چکر کے رو رہا ہے زمین پر تڑپ آئے آئے افسوس کے وہ آئے بھی اور میں نے ان کی قدر نہیں کی وہ وہ آکے چڑے گئے میں نے ان کی قدر نہیں کی رو رہا تھا چکر رہا تھے کہ اسی درمیان ان کا غلام آ گیا اب جو غلام آیا تو غلام سے وہ جب دیکھا اس کو کاندار نہیں تو غلام سے کہا کہ اے غلام کیا جو آزادی چاہتا ہے غلام نے کہا کون ہے جو آزادی نہیں چاہتا ہے کہا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے یہ جو ٹوکرا ہے جس میں ہنجیر رکھی ہوئی ہے اس کو میرے محبوب نے پسند کر لیا ہے اس کو میرے محبوب نے پسند کر لیا ہے اس پر ان کی نظر پڑھ چکی ہے لہٰذا اس ٹوکرے کو اٹھا مالک بن دینار کو تلاش کر جہاں وہ مل جائیں ان کی بارگاہ میں پیش کر اگر وہ اسے قبول کر لیں گے تو جس سمائے قبول کریں گے اسی سمائے سے تو آزاد ہو جائے گا مولاں نے بھی فوراں جرد بازی کا مظاہرہ کیا کہا کہیں میرے مالک کی نیت نہ بدل جائے بہت سیوا کر چکا ہوں آزادی مل جائے گی لہٰذا اس نے ٹوکرے کو سب پہ اٹھایا اور ڈھوڑنے کے لئے نکل پا لوگوں سے پوچھ رہا ہے مالک بن دینار کو دیکھا غرض کے ایک شخص نے بتا دیا ہاں ابھی ابھی جو جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی بھاگتا ہوا گیا ہے جو اندر داخل ہوا جنگل میں تو دیکھتا کیا ہے ہمیں کہے مالک بن دینار جیسے کوئی انسان بہت خمزدہ ہو پریشان حال ہو دوپے رکھے ادھر پہتا ہدھر دیکھ بھاگتے ختموں مالک بن دینار دیوان آبار چلے جا رہے ہیں لہراتے ہوئے وہ غلام پہنچا دوڑ کر گیا جا کے حدث مالک بن دینار کے چرنوں کو تھام لیا سلام پیش دیا کہے مالک بن دینار ہمارا سلام پکن کیجئے میں غلام ابن غلام ہوں سرکار میرا سلام پکن کیجئے آج تک میں نے جیون میں کسی کو توفہ نہیں دیا لیکن آج حضور میرے نصیب میں یہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ توفہ پیش کر سکوں میں آپ کے دیئے نظرانہ دے کے آیا ہوں ہدیہ لے کر آیا ہوں ہدیہ لے کر آیا ہوں حضور اسے پکن فرما دیجئے حضرت مالک بن دینار نے ارشاد فرمایا کہ غلام نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ عاشقِ رسول ہیں دیوانِ رسول ہیں شریعتِ محمدی پہ عمل کرنے والے ہیں یہ آپ کیا بول رہے ہیں حضور تو توفہ دینے والے اسے بڑی محبت کرتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے آپ اسے ٹھکرا رہے ہیں کہا اے غلام تو اس راز کو نہیں جانے کا غلام نے کہا حضور بتائیے تو صحیح مراز کیا ہے کہا اے غلام سن میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں تیرے توفے میں میرا نقص چھت کرنا آ گیا ہو جسے میں نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ چھت کرنا آ گیا ہو تو غلام نے کہا حضور بھلایا تو ہوں میں آپ کا نفس ہی لے کر آیا حضور کھانے سے بڑھے گا نا آن کر بنا خابرنا سنو اٹا بھولیے دیل کہ آمی اٹا کے قبول کر لوں اسے بتنا بہت دو کہ میں نے اس کو قبول کر لیا ہے تو آپ جانتے ہیں حضور کی خوشی میں آپ اپنا پورا جیون مزار رہے ہو تو حضور کے خوش ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ کیا ہے کہ نماز پڑھی جائے اور غلام کو آزاد کیا جائے جائے حضور پر اسی سے خوش ہوتے ہیں یہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو حضور کی آگوں کو تھندک پہنچتی ہے اور جب کوئی بندہ کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے تو حضور کی آگوں کو تھندک پہنچتی ہے سرکار آپ خواہیے نہیں سپوک سے بول دیجئے کہ ابھی قبول کرنا میں آزاد ہو جاؤں گا اور جب میں آزاد ہو جاؤں گا تو حضور رحمت کی آگوں کو تھندک پہنچتے گی لہٰذا سرکار کرم فرمائیے اور قبول فرمائیجے اسے تو حضرت مالک بن نینار نے کیا پیارا جواب دیا اسے سنو کہ انسان تو بیچین ہے دنیا میں آزاد رہنے کے لیے اور میں بیچین ہوں محشر میں آزاد رہنے کے لیے تو دنیا میں آزاد رہنا چاہتا ہے اور میں محشر میں آزاد رہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں میری حاضری ہو تو میرے جنب و گناہ کی ہتگڑیاں اور پیڑیاں میرے ہاتھوں پہروں میں نہ ہو بلکی رب العصد کی بارگاہ میں جب پہنچو تو آزادی کے ساتھ قدعف رہا منزکہہ تہدیل کے وہ خلا پا گیا جس نے تذکیہ نفس کر لیا حضیدو آپ سب سے کہنا ہے بات بڑھانی نہیں مجھے ضرورت ہے کہ اپنی تحصیم کو بدلیے اپنے پہنشرے کو بدلیے اپنے کلچر کو بدلیے اور اللہ کا خوف اپنے دنوں میں پیدا کیجئے آپ مجھے بتائیے آپ اگر پچاس سال کے ہیں تو پچاس سال کا وہ انسان اپنے بچپن سے اب تک کی یاد داشت میں یہ بہر درد دیکھے کہ ہمارا کتنا ڈاؤن فال ہو چکا ہے ہمارے دادا تھے ہمارے باپ تھے ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے دادا کی بھی شانتی ہمارے باپ کی بھی خدر تھی ہم کو بھی لوگ عزت سے دیکھتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا پوتا لیکن آج اس پچاس سال کے دور میں تحضیم کتنی بدل گئی ہے یہ باپ کا دادا کا انتخال ہو چکا باپ بھی ہاتھ پہ پڑا ہوا ہے ہم پچاس سال کے ہو چکے ہیں لیکن وہ عزت جو تمہارے دادا کو تھی آج تمہیں حسن ہے وہ عزت جو تمہارے باپ کو تھی وہ آج تمہیں حاصل ہے پتا کیا چلا کہ آج مسلم سماج ایک پچاس سال کے دور میں کتنا نیچے گر گیا گیا ٹھیک ہے کتنی تحضیم ہماری خراب ہو چکی ہے کہ ہمارا ڈاؤن فال ہو رہا ہے آج ہماری عزت و قدر اور ہمارا روب گھٹتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو بہت موٹا کر لیا ہے ہم نے اپنے نفس کو بہت موٹا کر لیا ہے دنیا کی دولت کے حصول میں ہم بھوٹ چکے ہیں کہ عزت کیا چیز ہوں گی ہے آج عزت کی قدر نہیں ہے بے عزت بھی ہو جائے مگر چکا پیسا ہاتھ میں آنا چاہیے یہ ہے تحضیم تو دولت تو آپ کے ہاتھوں میں ضرور آ گئی مگر جو مسلمانوں کی عزت و بقار تھا وہ عزت و بقار سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں آپ سب سے کہنا ہے کہ عزت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی ہے ضرورت ہے کہ عزت کو حاصل کیجئے عزت حاصل ہوتی ہے کب جب بندہ مومن شریعہ کے مطابع جینا پسند کر دیتا ہے جب بندہ مومن سو مسئلات کا پابط ہونے لگتا ہے جب بندہ مومن تقو و تحالت کی طرف آمادہ ہونے لگتا ہے اے دلیا چکو بھڑی آلی چکو آتراک جانب شاہر و مسلمانوں آپ سب سے کہنا ہے دلئے آج دیکھئے کہ ایک طرف تو ظالم و جابر و پراہ ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں ہماری بے عملی کے سبب اور دوسری جانب اللہ تعالی آزمائش کے طور پر یہ مومنیں بھی بیج رہا ہے یہ مومن سدھر جائے یہ مومن بھی تمہارے درمیان جو آئی ہے اسی لیے تاکہ مسلمان سدھر جائے اگر افسوس کہ مسلمان سدھر نہیں رہا ہے توبہ کی طرف آمادہ نہیں ہو رہا ہے اپنے برے فیل سے اپنے آپ کو بچائیے اور نیکی کی طرف آمادہ ہو جائیے خطا و بھول کی طرف نہیں رہی ہے بلکہ اپنی خطا و بھول کا احساس کر کے اپنے رب سے معافی کے طلبگار ہو جائیے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے ہمارے آپ کے چھوٹے بڑے گلاہوں کو معاف فرمانے والا لہٰذا میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بولو عزت کمانا ہے کی نہیں اگر لوگ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں عزت سمجھتے ہیں کر نہیں عزت کو کیا بولتے ہیں مغلق ہیں سممان سممان سم当 کتنے لوگ سمان چاہتے ہیں سب ہی چاہتے ہیں نا MerMer mer дол file چاہتے ہو تو اس پر قابل کرنے کی کوشش کرو نفس کرو اس دل کو قابل کرنے کی کوشش کرو عزت حاصل ہو جائے گا تخبی کی طرف آجاؤں پرحزگاری کی طرف آجاؤں چند باتیں بتا دیتا ہوں اگر اس پر آپ عمل کریں گے آپ انشاءاللہ پرحزگاروں پر ضرور شامل ہو جائے گا ایک تو یہ بذرگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے کیا کم فردن کیا کرنا ہوگا کم کھانا ہوگا کیا آپ اس پر حمل کر پائیں گے وہ روکی سوٹھی سوکھی روٹی کھانے والا تمہارا دادا عزت دار تھا کی نہیں تھا چھولے نہیں کبھی 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 تین مطبع کھانا پکتا تھا کسی کہ وہاں تین تین دن کھانا نہیں پکتا تھا مگر عزت تھی کی نہیں تھی آج ہم زیادہ کھا رہے عزت نہیں ہے تو کم خودتا میں یہ بتا رہا یہ میرا کوئی نئی فلسفہ ہے یہ بذرگوں کا کم خودتا کم کھائیے آج ڈاکٹر بھی یہی بولتا ہے یہ کم کھاؤ کم ایسی کھاؤ دعا کرے گا تو مالکہ لیور خراب ہو گیا گردہ خراب ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا میدہ خراب ہو گیا پہلے تمہارا دادا سو سال دیا تم پچاس سال پھر دھیلے ہو چکے ہو ستر تک پہنچتے پہنچتے تو تیس سال آج انسان پیچھے ہو چکا ہے کھٹ گیا کیوں اس لیے کیونکہ اس نے جب ہاتھ میں دولت آئی تو پھر حاجی صاحب کی بریانی کھانے میں زیادہ دل لگ گیا بریانی بہت مشہور ہے سب کھاتے ہیں اس کو بہت چو اور پھر چائنے والوں نے تو تو وہ کامیو بنا دیا جائے کھانے کو کیا کیا ہوتا ہے وہ اب وہ تو مازمیاں تو زیادہ اچھا بتائیں کہ نوجبان آدمی ہے ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو ایک وہ یہ بھی بتا رہا ہے جتنے کھانے بینے والے فکر رہے ہیں موو چو انیا Mandol جوڑولز اور مجھا نہیں کیا ایسا 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 نام ہے کہ بسکر صلی اللہ علیہ وسلم ملائی کیا؟ چاومین موموز موموز اور اور بچھوتا ہے یہ سب دیکھیں آپ سب کھٹا ہوا ہے صبح دے شام تک کئی مرتبہ یہی سب اس کے مال ہوتا ہے کم خورد کم کھاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کم کھاؤ ہم لوگ کے سماج بلٹا ہو جگا ہے ہم لوگ رات میں زیادہ کھاتے ہیں رات میں کم کھانا چاہیے صبح اٹھ کے بھی کم کھانا چاہیے جو بیچ والا کھانا ہے اس کو اچھے سے کھانا چاہیے دوپہر والے ٹیفن جو آپ لیتے ہو وہ اچھے سے لیتے ہیں صبح بھی کم کھائیے اور رات میں بھی کم کھائیے اگر آپ اس طرح رہتے ہونا تو پھر ڈاکٹیوٹ ہاں آپ کو جانے گی انشاءدہ ضرورت نہیں پڑے گی کم خردن کم کھاؤ اور دوسری کیا چیز ہے کم کفتن بیشی بول میں نا جہاں دا اور یہاں جہاں بولنے والے لوگ ہیں میں جب پہلی مرتبہ آیا در سننگا پڑا میں مجھ کو امام صاحب کے حجرے پر اگلیا وہ چوراہ بیگل تھا سمال لیجے وہ ایسا کمرہ اس میں سب جانی جانی بری بھی بھی تھی وہی باہر پڑے ہوگے سب پھوٹا وارتہ کر لیتے ہیں آپ کو پھوٹا وارتہ گیا ہے سب آپ اس میں زور جو سب پھول رہے تھے جتنے تھے سب پھول رہے تھے سب پھول رہے تھے تو میں نے بھوشا شمیم کی اببہ سے شمیم خاندی میں نے اس کے پھوٹا پھوچا اب یہ حال ہے آدھا بھولو کم بھولو لیکن جو بھولو بہت وزنی بھولو دوسرا جو ہے جمعاری بات کو کٹ نہ سکے کم خفتن کم خردند اور کم خفتن آج یہ تیرو چیزیں مسلم سماج میں نہیں ہیں خفتن کا مطلب سونا کم سونا آج ہم ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ ہم زیادہ کھاتے بھی ہیں زیادہ بولتے بھی ہیں اور زیادہ سوتے بھی ہیں سو گئے تو آٹھ گھنٹہ اکٹھے ہی دس گھنٹہ ہو گئے تو یہ تینوں چیز آج ہمارے سماج میں نہیں ہیں جو پہلے تھی آج وہ ہمارے سماج میں نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم جسمانی طور سے بھی کمزور ہو گئے روحانی طور سے بھی کمزور ہو سکتا کہ آپ پرکٹس کر سکتے ہو اس کی پرکٹس کر سکتے ہو کہ کم بولو کم کھاؤ اور کم سو دیرے دیرے کرو پرکٹس تو انشاءاللہ دلہ جیسے جیسے آپ اس میں کمال پیدا کرتے چنے جاؤ گے اللہ خود بہت تمہیں عزت دیتا جائے گا تو عزت کی دورت سمام کی دورت کو حاصل کرنا ہے تو یہ تین چیزوں پر عمل کرنا ہوگا آپ لوگ کروائیں گے نہیں سمجھ میں نہیں آیا اے برزار کیا بولتے ہیں سمجھ میں آگیا نا آگیا سارے کمچشتی نقش مددی سورورتی قادری جتنے بزر بزرے ہیں سب نے یہ فارمولا دیا اپنے اقلیدت مندوں کو یہ حقیر فقیر بھی خانتہ سے تعلق رکھتا ہے یہ فارمولا آپ کو دے رہا ہوں اسی فارمولے برعقل کرو گے انشاءاللہ تعالی داکٹر جو ہے اس کی اللہ رضا کر رضی سب کیوں میں نہیں کہوں گا کہ داکٹر کی رضی ختم ہو جائے نہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو دوا خانہ نہ جانے پڑے اس کی میں دوا کرتا ہوں ہے نا اور میں اپنی بہن بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر اس میں عمل کریں گی تو بہت سی برائی سے وہ بھی بچ جائیں گی جہاں چند عورتیں بڑھتی وہ بھی یہی کرتی زیادہ باتیں کرتی نہیں جب باتیں کرو گے تو کسی نہ کسی کی غیبت کرو گے اور غیبت جو ہے یہ بہت بری براہے ہوئے بہت براہے ہوئے کسی ایک کی بھی غیبت آپ کر دو گے ساری نیکی آپ کی بیقات اور اس غیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ سزا عطا فرمائے گا تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ کسی کی چمولی مت کو کسی کی غیبت مت کو اور اپنے پروردگار سے اپنے پروردگار سے چاہو کہ اس کی رحمت کنال اس ساتھ ہو جائے تو یہ تین چیزوں پہ آپ عمل کرو اور اپنے گناہوں خطا کی معافی اپنے پروردگار سے مانتے رہو وہ رحمان الرحیم ہیں چاہے تو پہاڑ کے پورس کی برابر بھی اگر گناہت ہمارے تمہارے ہیں ایک پل میں اللہ اسے معاف فرمائے ہیں چاہے تو سمندر کے جھاک کے برابر بھی یہ گناہ ہو اللہ اسے ایک پل میں معاف فرمائے ہیں کیونکہ وہ دواب الرحیم ہیں وہی زیادہ رحم کے ساتھ قبول فرمانے والا ہے کتنا اچھا ہو درہا سوچو کیا کہا جو زیادہ توبہ کرنے والا اس کے لئے اللہ رحیم ہے درہا سیال کیجئے کہ جو حاکم ہے جو احکم الحاکمین ہے وہ ہم سب کے لئے ایسا مہربان ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے آئے وہ خطا کو اپنے گناہوں کو جو ہمیں ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اسے گھٹھا کر کے اپنے رحمی کی بارگاہ میں پیش کر دیں انشاءاللہ ہمارے بھی گناہ اللہ ضرور بات رہوائے گا کیا بھئی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گناہ خطا عطا مات کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا خان خطاہیر اگر اختیار کر لیجئے اپنے ہاتھوں کو تعبیر پر پان بھیجئے اور ماں بیٹیاں سینے پر ہاتھ رکھ لیں پھر سر چھکا کر من میں چھانکیں دیکھیں ہمارا بچپن کیسا ہماری جمانی کیسی ہمارا بڑھاپا کیسا اب تک کی زندگی کیسی نہیں اس سے کوئی بھول و خطا تو نہیں ہوئی اگر کوئی بھول خطا گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکرٹھا کر کے ارحم و رحمید کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے اللہ ظفور ہے اللہ رحیم ہے ہمارے آپ سب کے چھوکے بلے کناہوں کو ضرور بل ضرور معقل اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ معبود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے استغفر اللہ ربی من کل ذم وطوب اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دن سے سب چھوڑے ہوئے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ جائے تھے پیر محمود سید عالم نور مجسم احمد مصطفیٰ حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضورت حضورت اس تورے سے وقت میں اس رحمان الرحیم نے اپنے فضل و کرم فرمایا ہمیں توبہ کی توفیق بخشی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم ایسے ہو چکے گویا کہ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اب ضروری ہے کہ ہم کی آنے والی زندگی کو بہتر بنائی ہے مسید نمازی بنی ہے اور بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ اپنے قرآن میں قرآن کا تلابت کریں وقت 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 نمازوں کا احتمال کریں ذکر و اذکار کریں اس کی ضرورت آج آپ دیکھ رہو کہ کورونا وائرس اس نے پوری دنیا میں ہرچل مچا دی ایک ہر دیکھے کیوئے انسان کیسا ہے کہ جو کیوئے سے در رہا ہے لیکن جس نے کیوئے کو پیدا کیا اس سے نہیں در رہا ہے ضرورت اس چیز کی ہے کیوئے سے در کے کیا کروں گے جس نے اس کیڑے کو پیدا کیا اس سے ڈرو اگر اس سے ڈر جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تُوہیں سب کو اللہ سے جہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگوں سے جڑونے کی توفیق عطا فرمائے میں اس کمیڈی کے تمام چھوٹے بڑوں کو دن کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا گو کہ آپ نے جو ایک وعدہ کیا تھا آج سے بیس سال پہلے اس وعدے کو آج آپ نے پھر نبا دیا اس ماحول میں اس ماحول میں آپ سمجھتے ہیں ہے نا اور بھی عمدعی تعالیٰ ہر سال سے زیادہ اس سال آپ نے جذبے کے ساتھ شرکت کی اور اس آخری لمحات میں بھی آپ بہے موجود انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عجر میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ مغضو مشمیشن کا جو سسٹم ایسے تو چلانی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ذمہ داروں کو رسید نہیں دی جائے وہ ذمہ دار بھونتے رہے رسید بھونتے رسید نہیں دی جانتے ہیں جو سوچا کہ اس میں تو مدد سے کا بہت محسان ہے اور کافی رخم جو ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے تو نیازہ اس سسٹم کو پرائیز نہ کر کے حضرت نے فرمایا کہ میں خود قوم و ملت کے سامنے اپنے بار رکھوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی رخم کہیں عم نہ جائے صرف وہ صرف دیت کے کام میں لگے تو جو طریقہ میں بتاتا ہوں اس پر آمد کرو انشاءاللہ کامیابی ہوگی تو ہم لوگ بھی سوچتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں کیسے کامیابی ہوگی مشکل ہیں لیکن اللہ والوں کے زبان سے کبھی کبھی کچھ باتیں ایسے نکل جاتی ہیں جو بولتے تو اللہ والے ہیں لیکن حکم اللہ آتا ہوتا ہے حضور اشرف الولیاء نے بھی کچھ ایسے مخصوص وقت میں ایسا ارشاد کرنا ہے کہ آج بھدو مشکل کے لیے کوئی صفیر گھوم کر کے پیسہ حاصل نہیں کرتا ہے آپ لوگوں کا اسی طرح سے جو تعاون ہوتا ہے اسی سے بھدو مشکل یاد پہنچا جائے جتنا کام اقتر ہوا آپ لوگ اس سے سنتشت ہے سنتشت ہے سنتشت ہے نا تو کاج آگے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ ضرور پڑھے گا ہم چاہیتے ہیں کہ اس کام میں آپ شریک ہوں تاکہ آپ بھی بڑھتے ہیں اور بہت دیتالہ کہنے کی ضرورت نہیں اس علاقے کے مسلمانوں نے بہت ہی اس نے عقیدت کے ساتھ حضور اشرف علیہ کے اس علمان کو قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حجرِ جسیرتہ فرمائے بہت فرمائی کہ اہلِ سنت و جماعت کے جتنے بھی ادارے جہاں چلنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و حفظ فرمائے اور اگر کبھی کہیں سے بھی کوئی اہلِ سنت و جماعت کا محتور شخص آپ کے درمیان اپنے ادارے کی ترقی کے لیے آپ سے کچھ مدد کا طلب گار رہا تھا تو پھر اسے خسکائی ہے نہیں تعالی ہے نہیں یہ آپ سے بن پڑے ان اداروں پہ بھی کرتے رہے کیونکہ ایک چراغ سے کام نہیں چلے گا ایک چراغ سے کام نہیں چلے گا بہت سے چراغ جب ہر طرف روشن ہو جائیں گے تو پھر سورج بھی انشاءاللہ سب وقت کا سورج بھی انشاءاللہ ان چراغوں سے شربندہ ہو جائے گا چراغ سمجھتے ہیں نہیں پاتی پاتی اب اگر ایک جگہ دی جائے تو اسے کیا کام چلے گا دیر سر جل جائے تو اللہ کا شکر ہے سنت و جمعات کے بہت سے ادارے آپ کے علاقے میں بھی ہیں میں اس سب کے لیے بھی آپ کو افیل کرتا ہوں مطور جو مطور ہوگا اس کے ذریعے سے ادارے کی مدد کیجئے غیر مطور کے ذریعے ادارے کی مدد من کیجئے ورنہ آپ کو ایک ایسا جو آپ نے کہ وہ کی دردر ہو جائے گا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہلی سنت و جماعت کے اداروں کو خانداؤوں کو بابی علویت پر پہنچائے اور سب میں ملت محفت ہو دیر کی خدمت کی ہم سب کو خوب توفیق ہے اللہ ایک ہو میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی مطور کو ختم کرنا چاہوں گا باکرہ دعوانا الحمد واللہ حد ملال وین حلی اللہ علیہ السلام شکریہ شکریہ